بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میرا نام افضال ارشد ہے اور آج جس ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں وہ ککنگ کی اے بی سی سمجھ لیں اس کو ککنگ کو آپ پروپرلی انجوائے نہیں کر سکتے اگر آپ کو اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں اس کے سپائسیز کے بارے میں پتا نہیں ہوگا مسالے ایک ایسی چیزیں ہیں جس کے بغیر ککنگ ایک تو نامکمل ہے اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ نے کالی مرچ کو کہاں پر ڈالنا ہے گرینڈ کر کے ڈالنا ہے یا دردڑا کر کے ڈالنا ہے یا آپ نے دھنیے کا استعمال کس ریسپی میں کرنا ہے یا زیرے کو کس ٹائم پر ڈالنا ہے یا اس کے اندر آپ نے جو لال مرچ ہے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے تو آپ کے لئے ککنگ سمجھ لیں کہ ایک بس پڑی پڑائی چیز ہے کہ یہ ریسپی ہے اس کو ڈال دینا ہے کام ختم اگر تو آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں کوکنگ کو پھر آپ کو اس کے بیسک پتا ہونے چاہیے سب سے بھی جو پہلی ٹائپ ہے اس کے اندر آتے ہیں ہاٹ سپائسز پھر دوسری ٹائپ کے اندر آتے ہیں مائلڈ سپائسز پھر تیسری ٹائپ کے اندر آتے ہیں ایرومیٹک سپائسز اگر ہم ہاٹ سپائسز سے شروع کریں تو یہ وہ مسالے ہیں جو آپ کے کھانوں کے اندر سپائسی نیس لے کے آتے ہیں زبان کے اوپر چبنے والا جو فلیور ہوتا ہے اس کو سپائسی فلیور بولتے ہیں اور وہ جو مسالے یہ فلیورز لے کے آتے ہیں ان کو ہاٹ سپائسز بولتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ہاٹ سپائسز میں نے ان کو الگ کر کے رکھا ہوا سٹارٹ ہوتا ہے جو ہماری کوکنگ کے اندر سب سے بیسک ہے وہ ہے لال مرچ لال مرچ پیسی ہوئی ہو یا کٹی ہوئی ہو یہ ہاٹ سپائس کے اندر آئے گی اور اس کو ہم کھانوں کے اندر جو مین فلیور ہوتا ہے وہ لال مرچ کی وجہ سے آتا دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہاٹ سپائسز میں کالی مرچ آتی ہے یہ وہ کھانے ہیں کہ اگر آپ لال مرچ استعمال نہ کرنا چاہیں تو وہاں پہ کالی مرچ استعمال ہوتی ہے یا کوئی رائتہ آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر کالی مرچ استعمال ہوتی ہے اور کالی مرچ کا استعمال یخنی نکالنے کے لئے یخنی پلاو کے اندر یا اس طرح کی جو ریسپیز جہاں پہ ہمیں فلیور ایکسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ کالی مرچ کا استعمال کرتے ہیں اور کالی مرچ وہ مسالہ ہے جس کو آپ پیس کے نہیں رکھیں یہ آپ نے اس کو ثابت رکھنا ہے جب آپ نے یوز کرنا ہے تو اسی ٹائم پہ اس کو گرائنڈ کریں تو اس کا فل پوٹینشل آپ کو ملے گا اسی کے ساتھ ہمارے پاس سفید مرچ ہے جو کہ کالی مرچ کی ہی سمجھ لیں کہ بہین ہے لیکن اس کے اندر کلر نہیں ہوتا اس کا فلیور تھوڑا سا کم سٹرونگ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو بلیکش کلر آپ کھانے کے اندر اگر ڈالتے ہیں کسی کے اندر تو کالی مرچ سے کالا رنگ آتا ہے وہ سفید مرچ سے نہیں آتا تو اس کو ہم یوز کرتے ہیں ان ڈشیز کے اندر جہاں پہ ہم نے کلر کو پریزرور کرنا ہوتا ہے جیسے آپ فرائیڈ رائس بنا رہے ہیں یا آپ کوئی سوپ بنا رہے ہیں ایسا جہاں پہ آپ نے کلر کو کھلا کھلا رکھنا ہے وہ بلیکش آپ کو نہیں چاہیے تو وہاں پہ آپ کالی مرچ کی جگہ سفید مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے پیپلی یہ بھی مرچ کی ہی ایک قسم ہے جب ہم کسی کھانے کے اندر ایک ایکسٹرا فلیور ہمیں ایکسٹرا سپائسی نیس جو کسی کو سمجھنا ہے جیسے نہاری کے اندر پیپلی کا استعمال لازمی ہوتا ہے تو کچھ خاص کھانوں کے اندر ہر کزین کے اندر اس کو استعمال لیں کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا بہت پنجنٹ فلیور ہوتا ہے بلکل ہلکی کونٹی میں جیسے نہاری ہوگی یا کچھ خاص قسم کے پلاو بنتے ہیں تو ان کے اندر یخنی کے اندر ان کو استعمال کیا جاتا ہے آل سپائس آل سپائس کے بارے میں لوگوں نے سنا تو بہت ہوگا لیکن یہ اس کی اصل شکل ہوتی ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو یہ جیسے کالی مرچ کا ہی دانا اس کے اوپر ایک ڈنڈی یہ سمجھ لیں اس کو جمیکن پیپر بھی بولا جاتا ہے یہ بھی ایک ہارٹ سپائس ہے لیکن اس کا استعمال سیوری اور سویٹ ڈیشز کے اندر ہوتا ہے مطلب کہ جہاں پہ آپ کو تھوڑا کوئی کھٹی آپ ڈیش بنا رہے ہیں یا کوئی ڈیزرٹ بنا رہے ہیں اس کے اندر اس کا خاص استعمال ہوتا ہے اور کچھ ایسی ریسپیز ہمارے سب کوانٹیننٹ کی بھی ہیں جہاں پہ پہلے جو خانسہ میں ہوا کرتے تھے وہ ایک ریسپی سے زیادہ وہ ایک ریمیڈی بناتے ہوتے تھے تو اس ریمیڈی کے اندر اس طرح کی ساری چیزوں کا یہ اب آل سپائس کو ہی دیکھ لیں تو یہ ہائی بلڈ پریشر کو کیور کرنے کے لیے آل سپائس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد نمک جو ہمارے کھانے کا بہت بڑا جزو ہے یہ کسی سپائس پہ نہیں آتا یہ ایک منرل ہے اور اس کو ہم اس کے اندر کلاسیفائی نہیں کرتے ہیں تو یہ بالکل ایک الگ چیز ہے مائلڈ سپائس میں ہمارے پاس وہ وہ سپائس آتے ہیں جو کہ مین ہمارے کھانوں کو ایک ارتھی نیس دیتے ہیں ایک مین فلیور دیتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز جو ہے وہ حلدی ہے جس کو ہم لال میرچ اور نمک کے ساتھ اگر کسی کھانے میں شامل کرتے ہیں تو ہمارا تقریباً کھانا مکمل ہو جاتا ہے باقی یہ جو فینسی سپائسز ہیں یہ ایکسٹرا فلیورنگ کے لئے ہوتے ہیں روز مرہ کے کھانوں کے اندر آپ کو لال میرچ حلدی اور نمک مل جائے تو آپ کا کھانا پرفیکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے اندر مائل سپائسز میں آتا ہے پیپری کا جو کہ ہماری کوکنگ میں اب یوز ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن زیادہ تر یہ ویسٹرن کوکنگ کے اندر استعمال ہوتا ہے پیپری کا ہوتا ہے شملہ مرچ کو پیس کے سکھا کے اور اس کو پیس کے بنایا جاتا ہے اور یہ اس کی لال شکل ہوتی ہے کلر اس کا بہت گہرا ہوتا ہے اس کے بعد مائل سپائسز میں ہمارے باس آتا ہے کوریانڈر دھنیا دھنیا مائل سپائسز میں اس لئے ہے کہ اگر آپ اس کو پاوڈر کی شکل میں یا اسی طرح کسی کھانے میں دیتے ہیں تو یہ اس کی بیس بناتا ہے اگر آپ کوئی یخنی نکال رہے ہیں اور اس کے اندر دھنیا شامل نہیں کرتے تو وہ آپ کو یخنی کی بیس ہی نہیں ملے گی یخنی پلاو کے اندر پروپ پر یخنی نکالنے کے لئے جو مین فلیور ہوتا ہے اس کے اندر وہ دھنیا کا ہوتا ہے اور اسی طرح اور بیوک آفیسری ڈیشز جن کے اندر دھنیا کا استعمال ہوتا ہے جیسے ہماری کڑائی ہوگی یا نارمل ہی ہم جو کھانے بناتے ہیں اس زیرے کے ساتھ بڑا ایک مین کمپلیمنٹ کرتا ہے تو وہاں پہ بھی دھنیا کا پاوڈر یا دھنیا ثابت استعمال کیا جاتا ہے پھر پکوڑے ہوگئے یا اس طرح کی جو فرائنگ ڈیشز ہیں فش فرائے ہوگی اس کے اندر دھنیا کے جو ٹکڑے ان کو سپلٹس بولتے ہیں یہ ڈالے جاتے ہیں تو اس سے اس کا جو مین فلیور ہمیں ہمارے موں پہ رچا ہوا ہے وہ ہمیں ملتا چھا یہ تھے مائل سپائسز اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ جتنے بھی سپائسز نظر آ رہے ہیں یہ سارے جو ہیں یہ ایرومیٹک سپائسز ہیں جو تیسری قسم ہے ایروما کا مطلب ہوتا ہے خوشبو کھانا ہمارا تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر سپائسی نیس نہ ہو اس کے اندر ایک ارثی نیس بیرس نہ ہو اور اس کے بعد اس کے اندر ایروما نہ ہو تو ایروما کے لئے ہم بہت کچھ کرتے ہیں اور ہمارے پاس جتنے بھی زیادہ تر جاویتری سے اب جاویتری جو ہے یہ چھلکا ہے ایک پودے کا یہ دیکھیں اس کو سکھا کے استعمال کیا جاتا ہے یہ اس کی شکل ہوتی ہے بہت کم کونٹیٹی میں اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کی جو خوشبو ہے اس کو سویٹس کے اندر بھی ڈالا جاتا ہے جیسے کہ گلاب جامون اگر آپ بنا رہے ہوں تو ان کے اندر بھی جاویتری کا استعمال ہوتا ہے کم کونٹیٹی کے اندر سویٹس کے اندر پلس ہمارے جو مین کھانے جیسے بریانی ہوگی ان کے اندر ڈالا جاتا ہے کور میں ہوگے ان کے اندر اس کو شامل کیا جاتا ہے یا پھر جو کچھ سویٹس ہوگی جیسے گلاب جامون ہوگیا اس کے اندر بھی جاویتری کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جیسٹار اینیس یا بادیانے خطائی اس کی خوشبو بہت تیز ہوتی ہے اس کو ہم شامل کرتے ہیں رائس کو عبالتے ہوئے ایک سے دو دانے اگر آپ دو سے تین کلو رائس میں بھی ڈالتے ہیں تو ان کے اندر وہ خوشبو آ جاتی ہے جس کے بغیر بریانی بھی انکمپلیٹ ہے تو بادیانے خطائی یہ میرے پاس ادھر پھول ٹوٹے ہوئے ہیں ویسے اس کا پھول اس شکل میں ہوتا ہے تھوڑا بڑا اور اس کے اندر چھوٹے دانے ہوتے ہیں پھولوں کے اندر تو بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے اس کی لیکن بہت سٹرانگ فلیور جب بھی اس کو استعمال کریں کم کونٹیٹی میں کریں اس کے بعد ہمارے پاس دو قسم کے زیرے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کالا زیرہ جس کو شاہ زیرہ بھی بولا جاتا ہے جو اب سٹیم کرتے ہیں وہ کالے زیرے کے بغیر نامکمل ہے پھر دائی بلوں کے اندر جتنی بھی چاٹ کی ڈشیز ہیں ان کے اندر زیرے کا استعمال ہوتا ہے اس کا فلیور اس سفید زیرے سے بہت مختلف ہوتا ہے سٹرانگ ہوتا ہے زیادہ سمجھ لیں ہمارے جو ٹیسٹ برڈز ہیں ان کے ساتھ زیادہ میچ کرتا ہے تو کالا زیرہ یہ مہنگا بھی ہوتا ہے سائز میں چھوٹا ہوتا ہے اس کے دنیں چھوٹے ہوتے ہیں اور رنگ میں تھوڑے سے کالے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سفید زیرہ آتا ہے جو کہ ہماری نارمل کوکنگ اندر استعمال ہوتا ہے کوئی بھی آپ کڑائی بنا رہے ہوں کڑائی گوشت بنا رہے ہوں گھر کے اندر کوئی سالن بنا رہے ہوں یا اس کا جو مہن استعمال ہے وہ یہ جو جتنی بھی سٹریٹ فوڈ ہے اس کے اندر دھائی بلوں کے اندر ایسٹن کوزینز ہیں جیسے میڈل ایسٹ کے اندر جتنی بھی آپ کو کھانے بھی ملیں گے ان کے اندر زیرے کا بہت استعمال ہوتا ہے وہ تو اوپر اس کو پاوڈر بنا کے اوپر چھڑک کے کھاتے ہیں کھانوں کے اوپر تو اس کا جو استعمال ہے آفٹر ڈش آپ کہہ لیں فنشنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مطلب اس کو آپ بہت زیادہ پکاتے نہیں ہیں اس کا ہمیں اروما چاہیے ہوتا ہے اور اس کو ہم جو ہے یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے اجوائن اجوائن بھی ایک ایرومیٹک سپائس ہے اور یہ ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کی اگر آپ نے سمیل ختم کرنی ہو تو وہاں پہ اجوائن استعمال ہوگی آپ کے ساتھ اس کے بعد ہمارے پاس جائفل ہے جائفل کا استعمال بھی مین ہوتا ہے پلاو کی یخنی کے اندر یا بریانی کے جو ہم کورمہ بنا رہے ہوتا ہیں اس کے اندر یا حلیم کے اندر جائفل کو جاویتری کے ساتھ ملا کے استعمال کیا جاتا ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی لانگ اب لانگ جو ہیں ان کو پیس کے استعمال نہیں کیا جاتا ہے اس کو ثابت استعمال کیا جاتا ہے یا اگر آپ گرم مسالہ بنا رہے ہیں تو اس کے اندر اس کو پیس لیا جاتا ہے لیکن جو مین فلیور ہے ان کا وہ پانی کے اندر اگر کبھی آپ کوئی رائس بنا رہے ہوں یا اس سے آپ کوئی اخنی پلاو بنا رہے ہوں تو اس کو ثابت اس کے اندر ڈالا جاتا ہے اس کا فلیور نکالنے کے لیے یہ بھی بہت سٹرونگ ہوتے ہیں بعد جانے خطائی کی طرح فلیور کے اندر تو ان کے بھی دو چار دانے اگر آپ ایک لیٹر یا ڈیل لیٹر پانی میں ڈال دیں تو وہ انف ہوتے ہیں اس کے اندر اس کے بعد ہمارا جو شاہی مسالہ کہہ لیں اس کو یہ ہے الائچی الائچی کی خوشبو ہر بندہ جانتا ہے مطلب اس کو آپ نے کسی بھی کھانے کے اندر خوشبو دینی ہے تو آپ الائچی استعمال کرتے ہیں جیسے آپ کوئی کھیر بنا رہے ہیں تو اس کے اندر الائچی جائے گی چائے بنا رہے ہیں الائچی والی چائے اس کے اندر بہت لوگ پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ بریانی کے اندر یخنی پلاو کے اندر کسی کورمے کے اندر مطلب میں کہتا ہوں کہ جتنی ہماری شاہی ڈشیز ہیں جو بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں وہ الائچی کے بغیر نام اکمل ہیں سبز الائچی کے بغیر اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے دارچینی دارچینی کی ڈیفرنٹ کسمیں ہیں ایک کاسیا ہے اور اس کے اندر ایک ہمارے پاس ہوتی ہے اصل میں جو دارچینی جس کو بولتے ہیں اور وہ یہ ہے یہ بلکل باریک ہوگی مڑی ہوئی ہوگی اور اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ اس کی جو خوشبو ہے وہ آپ جو کیسیا ہے اس سے نہیں لے سکتے وہ سمجھ لیں کہ ایک الگ سپیشیز کا پودا ہے اور اس سے وہ حاصل کی جاتی ہے بولا اس کو بھی دارچینی جاتا ہے سینما نہیں بولا جاتا ہے لیکن مین جو فلیور ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے کھانے کے اندر وہ یہ ہے اس کی خوشبو چائے ہو کوئی بریانی ہو یا کسی بھی چیز کے اندر آپ اس کو ایز ایرومیٹک سپائس ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کے کھانے کی شان دوبالا ہو جاتی ہے اس کے ساتھ کالی الائچی ہے یہ جو ہے شامل کی جاتی ہے نہاری کے اندر اس کو گرائنڈ کر کے اس کا پاورڈر کالی الائچی کے بغیر نہاری نامکمل ہے اس کے علاوہ اگر کوئی یخنی آپ نے نکال نہیں ہے جیسے آپ یخنی پلاو بنا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی اس کا ایک دانہ لازمی آپ ڈالیں گے ساری چیزوں کو رکھ کے مکس کر کے تاکہ اس کا پورا فلیور نکلے اسی طرح اور بھی جتنے ہمارے کورمے ہوگے یا کوئی بیف کورما مٹن کورما کوئی بھی کورما بنا رہے ہیں یا کوئی بریانی بنا رہے ہیں تو اس کے اندر کالی الائچی کا فلیور لازمی ہے صوف صوف جو ہے یہ شکل تو اس کی زیرے جیسی ہے لیکن اس کا کام بالکل مختلف ہے اس کو پیس کے کبھی بھی استعمال نہیں کیا جاتا اس کو استعمال کیا جاتا ہے کھانوں کے اندر اسی طرح ثابت کہ آپ اس کا فلیور نکال لیں گے صرف یا اگر آپ چائے کے اندر ڈال رہے ہیں اس کو کسی گرین ٹی کے اندر ڈال رہے ہیں یا کسی بھی چیز کے اندر آپ اس کو خوشبو کے لیے یا ایک مخصوص جو اس کا ذائقہ ہوتا ہے اس کے لیے ڈال رہے ہیں تو آپ نے اس کو ثابت ڈالنا ہے اور اسی طرح اس کے اندر سے فلیور کو نکال لینا ہم نے سیڈز بھی دیکھ لیے ہم نے باکس بھی دیکھ لیے ان کی کلاسیفیکیشن ہم اسے حساب سے بھی کر سکتے ہیں کہ لیوز الگ کر سکتے ہیں حبز الگ کر سکتے ہیں باکس الگ کر سکتے ہیں اور ایڈ دی انڈ سیڈز ان کو الگ کیا جا سکتا ہے لیکن ہمارا تعلق زیادہ فلیور سے ہے تو ہم اس کو ہوت سپائیسز مائل سپائیسز ایرومیٹک سپائیسز کے اندر ڈیوائیڈ کرتا ہے اس کے بعد لیوز کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے بیزل ہمارے پاس نیازبو پاکستان میں تقریبا ہر گھر کے اندر ہی لگایا جاتا ہے ہر نرسری میں موجود ہوتا ہے تو یہ نیازبو کے پتے ہیں ان کو بیزل لیوز بولا جاتا ہے ان کی خوشبو بہت بہترین ہوتی ہے ان کو پاستاز سے لے کر ویسٹن کوگی میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں اس کو آپ کہہ لیں کہ ہاتھ پلٹسی کے پتے بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں تو یہ جو ہیں یہ ہمارے ہاں خاص ڈیشز کے اندر ان کو فلیور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کری لیوز آ جاتا ہے یہ ہمارے ہاں اس طرح اگر آپ کو تازہ ملیں تو سب سے بہتر ہے کسی بھی قسم کا تڑکہ لگانے کے لیے کری لیوز کسی بھی قسم کی کری کا جو گریوی ہوتی ہے اس کا فلیور بڑھانے کے لیے کری لیوز کا استعمال ہوتا ہے اور بہت ضروری ہے ایٹ ڈی اینڈ ہمارے پاس بچتے ہیں بے لیوز اس کو بولتے ہیں تیز پتہ اور یہ ہم شامل کرتے ہیں اگر آپ رائس ابال رہے ہیں کسی بریانی کے لیے تو اس کے اندر ایک اس کی مخصوص فلیور ہوتا ہے اس کا کوئی یخنی بنا رہے ہیں تو ان سارے فلیورز کو اکٹھا کیا جاتا ہے جیسے آپ نے یخنی نکال نہیں ہے تو اس کے اندر آپ دھنیاں ڈالیں گے زیرہ ڈالیں گے اس کے اندر کالی لائچی سبز لائچی دارچینی تیز پتہ اور اس کے اندر سانف اس کے اندر بادیان وہ یہ سارے فلیورز جب کمبائن ہوں گے تو ہمارے پاس ایک اوثینٹک فلیور آئے گا تو ان چیزوں کے لیے یہ سارے کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا مسالوں کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا کہ کہاں پہ یوز ہوں گے کیسے یوز ہوں گے اور کس طرح یہ نظر آتے ہیں لیکن اب ہم بات کریں گے کوالٹی پہ جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ ایک نارمل بندہ دیکھیں جو کہ روز مرہ اپنی زندگی گزارتا ہے اس کو فینسی ڈیسیز کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو نہیں پتہ کورما کیسے بنے گا یا کورما اور سالن میں کوئی فرق ہے یا بریانی پکری ہے کوئی پلاو پکر ہے ان کو ناموں کا بھی نہیں پتہ ہوتا ہماری 50% 60% لوگ ایسے ہیں جو بالکل ساتھ ہیں تو ان کو ضرورت پڑتی ہے لال مرچ کی ہلدی کی اور نمک کی یہ وہ تین چیزیں ہیں جس سے ہمارے کھانے مکمل ہو جاتے ہیں اب لال مرچ اور ہلدی دو ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر سب سے زیادہ ملاوٹ کی جاتی ہے لال مرچ کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے اینٹ کی اینٹ جسے گھر بنتے ہیں اس کو پیس کے اس کا پاوڈر اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے یقین کرنا مشکل ہے لیکن یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے لکڑی کا برادہ جس کو بورا بولتے ہیں اس کو کلر دے کے لال مرچ کے اندر شامل کیا جاتا ہے اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے پھر کلر تاکہ لال مرچ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں وہ ہلکی کوالٹی ہے تو اس کے اندر کلر ڈال دو کلر اچھا آئے گا تو لوگ سمجھیں گے بڑی اچھی کوالٹی کی لال مرچ ہے پھر جو ہلدی ہے ہلدی کی پروسیسنگ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں آپ کا ہلدی کھانے کا دل نہیں کرے گا یہ میں ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں جس کے اندر ایک بندہ ہلدی کو پروسیس کر رہے ہیں اس کی ہلدی کو سکھایا جاتا ہے اور سکھانے سے پہلے بلانچ کیا جاتا ہے بلانچ مطلب بوائل کیا جاتا ہے جو سکھانے میں اگر اس کو سو منٹ لگ رہے ہیں تو پچیس منٹ لگیں گے بوائل کرنے کے بعد اس لیے اس کو بوائل کر دیا جاتا ہے بلکل فوڈ سیفٹی کے بغیر جتنے بھی گندے برطن جو فوڈ کے لیے بنے نہیں ہیں ان کے اندر اور اس کے بعد سکھا کے پیسٹ کے ہمارے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے استعمال کرنے کے لیے ان دونوں چیزوں کی ملاوٹ کے علاوہ بھی بہت سارے نقصانات ہیں اور ان میں سے جو مین چیز دیکھنے والی ہے کہ ان کو پروسس کیسے کیا گیا ہے جتنے بھی سپائسز ہیں ان کو پروسس کرنے کا ہمارے ہاں ایک مین طریقہ ہے جو کہ سورج کی روشنی میں ان کو سکھانا ہے لیکن جب فصل بڑی ہو تو پھر آپ کو زمین کھلی چاہیے تو کھلی زمین کے اوپر ہلکی فلکی صفائی کر کے اس کے اوپر مرچے ہو یا حلدی ہو ڈال دی جاتی ہے اور اس کو ادھر سے کھایا جاتا ہے اور جب وہ سوک جائے تو سوکنے کے بعد اس کو اسی طرح پیس کے آپ کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے اور بعض بزہ اوقات اس کے اندر اور بھی ملاوٹ کی جاتی ہے سورج کی روشنی میں سکھانے کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ تیمپریچر کنٹرول نہیں ہے وہاں پہ سن لائٹ کنٹرول نہیں ہے وہ جس طرح پڑی ہوئی ہے کھلے آسمان کے نیچے اوپر سے پرندے گزر رہے ہیں ان کا فضلہ نیچے ہیوانات جو ہیں اوارہ جانور جو ہیں ان کا فضلہ وہ اوپر چلتے پھرتے ہیں اوپر سوتے ہیں بلیاں کتے سارے ان کے اوپر سوتے ہیں اور جو مزدور ہیں ان کو پراپر ایڈوکیشن نہیں ہے کہ ان کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے حلدی کے اندر ایک مرقب پایا جاتا ہے جس کو کرکمن بولتے ہیں کرکمن حلدی کے اندر وہ چیز ہے جس سے سارے میڈیکل فائدے ہوتے ہیں ہمیں یہ تو پتا ہے کہ حلدی سے بہت سارے میڈیکل فائدے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ حلدی نہیں حلدی کے اندر پایا جانے والا ایک مرقب ہے کرکمن اس سے ہوتا ہے اگر آپ حلدی کو ایسے سن لائٹ کے اندر ڈال دیں گے تو کرکمن سن لائٹ سینسٹیب ہوتا ہے اور اس کی جو فادیت ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائے گی تو اس حلدی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اب نوے فیصد ہماری جتنے بھی فصلیں پاکستان میں مسالوں کی ہوتی ہیں ان کو اسی طرح پروسس کیا جاتا ہے لیکن دس فیصد جو فصل ہے اس کو ڈی ہائیڈریٹ بھی کیا جاتا ہے یہ دوسرا طریقہ ہے کہ مسالوں کو سکھایا جائے ڈی ہائیڈریشن کا مطلب ہے کسی بھی مسالے سے یا کسی بھی فروٹ سے کسی بھی سبزی سے گرم ہوا یا ایک خاص ٹیمبریچر کی وجہ سے پانی کو نکالنا اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا مسالہ آٹومیٹیکلی سوک جائے گا تو ڈی ہائیڈریشن سے کی پروسس کیے گئے مسالے ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کی کاؤسٹ بڑھ جاتی ہے کاؤسٹ کیوں بڑھتی ہے کہ وہاں پہ پورا پلانٹ شل رہا ہوتا ہے بجلی یوز ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ مشینیں بڑی بڑی استعمال ہو رہی ہیں وہاں پہ ایجوکیٹڈ جو ایمپلائیز ہیں ان کو ایجوکیشن دی جاتی ہے کہ آپ نے ہینگلوفز پہننا ہے ہیرنیٹ پہننا اگر آپ پاکستان کے اندر ڈی ہائیڈریٹڈ سپائیسز میں برینڈ سرچ کرنا نکلیں تو میرے خیال میں کوئی بھی آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا جو ڈی ہائیڈریٹ سپائیسز میں ڈیل کر رہا ہوں کیونکہ ان کی کاؤس زیادہ ہیں ان کو پیسے نہیں بچتے یہ گرینیز کچن کے نام سے ہوم بیسٹ ایک کام ہے بلکل چھوٹا سا کہ جیسے کوئی آرڈر آئے وہ مسالے ان کے پاس پڑے ہوتے ہیں وہ ان کو گرینڈ کر کے کسٹمر تک بھیج دیتے ہیں کوئی بڑا برینڈ نہیں ہے کوئی برینڈنگ نہیں ہے لیکن ان کی سوچ جو ہے وہ میں نے ان سے بات کی ہے بڑی ڈیٹیل میں ان سے بات کی ہے تو ان کی جو سوچ تھی وہ دیکھ کے میں حیران تھا کہ ایک چھوٹا برینڈ ہونے کی باوجود انہوں نے جو اپنے لوازمات کو پورا کیا ہوا انہوں نے جو ریسرچ کی ہوئی ہے اس کے اوپر اس کے بعد پھر انہوں نے حلدی حلدی کے اندر کرکم اس پہ ان کی بڑی ریسرچ ہے مجھے بھی بڑا گائیڈ کی ہے انہوں نے اس بارے میں تو یہ انہوں نے حلدی سلائس بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں اب یہ حلدی سلائس آپ کو پاکستان کے اندر کھائی پہ بھی نہیں ملے گی کسی سٹور پہ نہیں ملے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کوس زیادہ ہے کوس زیادہ ہے تو اس کو پھر سیل کرنے میں مشکل ہوتی ہے پھر ان کا جو ڈیٹ پاورڈر انہوں نے ایک پرڈکٹ بنائی ہے جو کہ ڈی ہائیڈیٹڈ ڈیٹس خجوروں کو پیس کے پاورڈر بنایا جاتا ہے جو لوگ شگر نہیں استعمال کر سکتے یا ان کو وائٹ شگر تو ویسے ہی وائٹ پویزن ہے تو اس کی جگہ پہ ڈیٹ پاورڈر کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس پہ انہوں نے بہت سارے پاکستان کی جو جو ہیلتھ ان سائز اسوسیشن ہے اس سے انہوں نے اس کو پورا سائن کروایا ہویا ہے جو مین ان کے بڑے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اس پہ سیٹیفکیشن کی ہوئی ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ان کو پراپر اکنالجمنٹ نہیں ملتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو اپریشیٹ نہ کیا جائے تو یہ اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ لوگوں تک ایک بہترین چیز جو پہنچنی چاہیے وہ نہیں پہنچ پائے گی تو اگر آپ اس فوجیہ سے بات کرنا چاہیں میں ان کا نمبر دے دوں گا آپ کو ان سے مسالوں کے بارے میں مجھ سے بھی زیادہ امید اور نالج مل جائے گا کیونکہ ان کی ریسرچ بہت زیادہ ہے اس چیز پہ اور اگر آپ ان سے خریدنا چاہیں کوئی چیز تو وہ آپ کو پوری نالج کے بعد ہر چیز کے بعد ہر چیز جاننے کے بعد آپ کو پتا ہوگا آپ کیا چیز خرید رہے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں تو یہ مسالوں کے اوپر ایک ویڈیو تھی اور اس کے اندر جو ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جو بھی چیزیں میری ریسرچ تھی تو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ ریسپی میں یا نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کسی انفرمیشن پر بات کرتے ہوئے تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ